السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کی کنیزوں جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس آئے تو فرمایا کہ اے عورتوں کسرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو کیونکہ جہنم میں میں نے تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے جب یہ بات عورتوں نے سنی اور جب یہ بات کچھ ظاہر بھی لوگوں نے سنی تو عورتوں کو ترہ ترہ کے بہانے بنا کر انہیں بہکانہ شروع کر دیا کہ جہنم کے معاملے میں بھی تم دوسرے مرتبے میں آتی ہو جہنم کے معاملے میں بھی تمہارا نمبر دوسرے پر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کی کنیزوں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم دیا وہاں عورتوں کو یہ بھی بیان یہی بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا جتنا آسان طریقہ عورتوں کے پاس ہے اتنا آسان اور کسی کے پاس نہیں میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت چار کام کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت جنت کے آٹھے دروازی اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تو جس میں سے چاہے داخل ہو جا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی بلکہ بس چار چیزوں کا ذکر کیا اور ان چار چیزوں میں سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے نماز کی پابندی میرے ماں بہنوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ایک عورت اگر چاہے تو دس سے پندرہ منٹ میں آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے اس سے زیادہ تو وقت لگتا بھی نہیں اس کے باوجود عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتی ہیں کہ دراصل گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی جس کے وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتی ہیں کہ بچہ پشاف کر دیتا ہے جس کے وجہ سے میں ناپاک رہا کرتی ہوں اور نماز نہیں پڑھ سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا آپ کو سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو فلم دیکھنے کے لیے تین دن گھنٹے مل جاتے ہیں آپ کو پڑوسن کے پاس جا کر بیٹھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے آپ کو کہیں جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے آپ کو ولیمہ میں جانے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں مگر آپ کو یہ ٹائم اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ آپ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر دو سجدے کر لیں آپ اللہ رب العزت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی وہ بھی صرف دس سے پندرہ منٹ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں دس سے پندرہ منٹ کی کیا حیثیت ہے ایک انسان اگر صرف چائے پیئے تو اسے چائے پینے میں بھی پاس سے سات منٹ لگ جاتے ہیں اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو اس کے باوجود عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اتنا سا وقت نہیں نکال پاتی کوئی بچوں کا بہانہ کر دیتا ہے تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ لیکن اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں دنیا کے انسانوں کے سامنے تو یہ بہانہ چل جاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں چلے گا اور سن لیجئے بے نمازی عورتوں کو جب ان کی قبروں میں رکھا جائے گا ابھی مٹی ڈال کر لوگ واپس ہو رہے ہوں گے کہ ان کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا ان کی قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا ہاتھ مومبتی سے جل جاتا ہے اگر آپ کا ہاتھ چراز سے جل جاتا ہے تو آپ اس کی جلن برداست نہیں پر کر پاتی تو پھر ذرا یہ سوچئے جب آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگا تو وہ کیسا منظر ہوگا اس وقت عورت کا کیا حال ہوگا اے خاتون جنت کی کنیزوں اپنے ہاتھ پر رحم کریے اپنے اوپر رحم کریے عورتیں تو سنفیں نازک ہیں ان سے تو مچھڑ کا ڈنک بھی برداست نہیں ہوتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداست کریں گی اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اگر ہمیں اپنے جسم سے محبت ہے اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے اگر ہم اپنے وجود سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز سے محبت کرنی ہوگی ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا ہمیں وقت لکار کر نماز پڑھنا ہوگا ہمیں ولیمہ میں جائیں ولیمہ میں جائیں تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اگر شادی میں جائیں تو نماز پڑھیں اگر سفر میں جائیں تو نماز پڑھیں جس کام سے بھی جائیں نماز کو ہم اپنے لئے اب لازم قرار کر لیں پیارے آقا روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت چار کام کر لے تو اس کے لئے جنت کے آٹھے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو ان میں سے جو پہلا کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے اور دوسرا کام جس کے لئے جنت کے آٹھے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے ماہ رمضان کے روزوں کا احتمام کرنا ہے ماہ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے اور بلا عذر شرع ان روزوں کو نہیں چھوڑنا لیکن کچھ عورتیں جو بلا وجہ چھپ چھپ کر کھانے کی عادی ہیں کچھ عورتیں صحت مند بھی ہیں تندرست بھی ہیں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں اس کے باوجود ماہ رمضان کا روزہ ترک کرتی ہیں تو ان کے لئے کتنا بڑا عذاب ہوگا میری ماں بہنوں ابھی ماہ رمضان آنے میں بہت وقت ہے اسی وجہ سے میں ماہ رمضان کے متعلق ابھی گفتگو نہیں کرتی لیکن جو دوسرا کام ہے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے اللہ کے حبیب مصطفی قریب روح الرحیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ چار کام کر لے تو اس پر جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے تو اس چوتھے میں سے تیسرا کام یہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے عورت اپنی حیاء کی حفاظت کرے اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا پاک دامنی کا مطلب کیا ہے حیاء کا مطلب کیا ہے آج کل عورتوں کا کیا حال ہے لڑکیوں کا حال تو یہ ہے کہ بے پردہ گھوم رہی ہیں اللہ اکبر غیر محرم مردوں سے ملاقات کر رہی ہیں ان سے بات کر رہی ہیں بچیوں کا یہ حال ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر فلمی اداکاراؤں کی طرح ان کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں فون پر لمبی لمبی گفتگو کر رہی ہیں ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں محفلوں کے اندر جا رہی ہیں میک اپ لگا رہی ہیں ولیموں میں جا رہی ہیں شادی میں جا رہی ہیں اس طرح سے بندھن کر جا رہی ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے خسنی کی تعریف کریں چھوٹی آسلینوں کی کپڑے پہن رہی ہیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ایک عورت کی سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کرے سیدہ کائنات ملکہ فردو سے بری سیدہ فاطم جزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے دراصل واقعہ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جنوہ گر تھے صحابہ اکرام بھی موجود تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے سوال کیا کہ عورت کے لئے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے تو ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو صحیح قرار نہیں دیا مولا کائنات شیرِ خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ جزہرہ سے پوچھنے لگے کہ آئے فاطمہ عورتوں کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے سرکار نے ہم سے یہ سوال کیا ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے جواب کو صحیح قرار نہیں دیا جب تم ہی بتا دو کہ عورتوں کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے سیدہ فاطمہ جزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے علی جاؤ اور حضور سے کہہ دو کہ عورت کے لئے سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لئے سب سے بہترین دولت یہ ہے عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے مولا کائنات علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ عورت کے لئے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے اور یا رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ بتاؤ علی وہ کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جواب تمہارا خود کا ہے یا کسی اور نے دیا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں اے غیب جاننے والے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یہ جواب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دیا ہے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں جرہ یہ بتائیے کہ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے ایک عورت کتنی بھی بڑی روزے دار بن جائے ایک عورت کے ہاتھ میں دن رکھ تسبیح ہی کیوں نہ رہے ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کیوں نہ کرے اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی اگر وہ غیر محرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی تو پھر وہ کامیاب عورت نہیں ہو سکتی وہ بہترین عورت نہیں ہو سکتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ذرا اندازہ تو لگائیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی غیرت بول رہی تھی یہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی عفت بول رہی تھی یہ سیدہ فاطمہ کا تقوی بول رہا تھا یہ سیدہ فاطمہ کی پرہزگاری بول رہی تھی یہ سیدہ فاطمہ کی حرمت بول رہی تھی یہ سیدہ کی عبرو بول رہی تھی یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے تھے کہ ایک عورت کو نہ کوئی مرد دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کو دیکھے سیدہ نے یہ عمل پہلے کر کے دکھایا تب جا کر لوگوں سے کہا کسی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے سیدہ کائنات کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیاء کی حفاظت کرے اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اگر عورت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آدھی آستینوں کے کپڑے پہنتی ہیں اور کچھ تو ایسی بھی ہیں کہ بغیر آستینوں کے کپڑے پہنتی ہیں سر پہ تو پٹا نہیں ہوتا حیاء کا کوئی خیار نہیں ہوتا پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا حالانکہ یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی جوان عورت کوئی لڑکی جوان ہو گئی ہے تو وہ اپنی آستین اٹھا کر اپنی ماں کو بھی نہیں دکھا سکتی اپنی کہنی کا اوپر کا حصہ اپنی ماں کو بھی بغیر کسی ضرورت کے نہیں دکھا سکتی تو پھر یہاں تو بڑی ہی پہش اور بے حیائی کا مقام آ چکا ہے کہ عورتیں بغیر آستینوں کے کپڑے پہنتی نظر آ رہی ہیں جو بچیاں آدھی آدھی آستینوں کے کپڑے پہن رہی ہیں اللہ اکبر کبھی فلموں میں جا رہی ہیں کبھی ولیمے میں جا رہی ہیں کبھی شادی میں جا رہی ہیں کبھی بازار جا رہی ہیں کبھی کسی میت میں جا رہی ہیں مجھے بتائیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا یاد رکھیں آج کل کے مرد ہویا آج کل کی عورتیں سب اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا میں کہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا آپ کا کوئی کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ دیکھ رہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے بے شک اللہ دبارک و تعالی تم پر پکڑ کرنے والا ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو آج قدرت نے جو ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے آج اللہ نے جو ہم سب کو چھوٹ دے رکھی ہے جو چاہے کر لیں لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا نہ یہ خسن باقی رہے گا نہ یہ جمال باقی رہے گا نہ یہ عمارتیں رہیں گے نہ یہ زیور ہوں گے نہ یہ کپڑے ہوں گے نہ یہ مکان ہوں گے نہ باپ کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں ہوں گی نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ دوستو احباب ہوں گے ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہوگا اللہ کو مو دکھانا ہوگا اے خاتون جمعیت کی کنیزوں اگر اپنی حیاء اپنی پاک دامنی اپنی عزت اپنے عصمت کی حفاظت نہیں کریں گے اور اگر کسی سیریل کی اداکارہ کسی فلم کی اداکارہ اور ہیرویں کی نقشے قدم پر چلیں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اس لئے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دو دن کی زندگی میں اے اس کے پیچھے مت بھاگو دو دن کی زندگی میں آیاشیوں کی طرف نہ جاؤ دو دن کی زندگی میں بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ دو دن کی زندگی میں بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ اے خاتونِ جنت کی کنیزوں مال کی لالج دے اگر کوئی زیورات کی لالج دے اگر کوئی جائزات کی لالج دے اگر تمہیں بڑے سے بڑا لالج دے لیکن نہ پھسلنا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا یہ دونت تو دنیا میں ہی رہ جائے گی یہ زیورات تو دنیا میں ہی رہ جائے گے یہ محلات تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے اگر تمہارے ساتھ کچھ جائے گا تو تمہارے کفن میں لکٹا ہوا تمہارا عمال جائے گا اے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی کنیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو دیکھئے کہ صرف چار باتوں پر عورت کے لئے فرما دیا کہ جنت کے آٹھے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ کاش عورتیں اس بات پر عمل کرتی حالانکہ یہ بڑی بات نہیں اب وہ چوتھی اور آخری بات بتاتی ہوں جن پر جن چار کاموں کو کرنے پر اللہ رب العزت اس عورت کے لئے جنت کے آٹھے دروازیں کھول دے گا آپ نے مکھی دیکھی ہوگی آپ نے مکھی دیکھی ہوگی کہ مکھی انہی چیزوں پر بیٹھتی ہے جہاں گلازت ہوتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے اور وہ کھانا جو ڈھک کر نہیں رکھا جاتا اس پر مکھی بیٹھا کرتی ہے تو ذرا بتائیے کہ جس کھانے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے کیا ہم اس کھانے کو کھانا پسند کرتے ہیں جس کھانے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کھانے کو گندہ قرار دے دیا جاتا ہے اس کھانے کو مزیر قرار دے دیا جاتا ہے اور آج کل جو عورتوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کے معاملے پیش آ رہے ہیں گوھر کر یہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اور ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی جو بے پردہ فیشن میں لپٹی ہوئی فیشن کی چادر اڑھے ہوئی فیشن میں بندھن کر بازاروں میں نکلتی ہیں انہی پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اگر کھانا ڈھک کر رکھا جائے تو مکھی کی یہ مجان نہیں کی برطن ہٹا کر کے کھانا کے اندر تاخیر ہو جائے اسی طرح اگر عورت اپنے آپ کو حیاء کی چادر میں لپٹ کر کے باہر نکلے تو کسی وحشی کی یہ مجان نہیں ہوگی کہ اپنی گندی نظر سے اس عورت کو داگدار کرے چوتھی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سلمائی وہ شوہر کی فرما برداری ہے اس پر میں آپ لوگوں کو ایک بڑا مشہور واقعہ سناتی ہوں اور آپ لوگوں سے رخصت چاہتی ہوں مدینہ شریف میں ایک صحابی رہا کرتے تھے وہ صحابی ان کو اپنے گھر سے کسی کام سے جانا پڑا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو جب تک میں گھر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے قدم نہ نکالنا یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہ جانا اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور وہ صحابی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن کچھ دنوں کے بعد واقعہ ایسے ہوتا ہے کچھ یوں واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اس عورت کا باپ بیمار پڑ جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور اس کو خبر دیتے ہیں کہ سنو تمہارا باپ بیمار ہو گیا ہے تو تم آؤ اور اس کی آیادت کر لو تو وہ عورت انہیں جواب دیتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے مجھے کہا ہے کہ میں جب تک نہ آ جاؤں تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہ جانا تو میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی لہذا یہ بات کہہ کر وہ شوہر ان لوگوں کو واپس کر دیتی ہے اور گھر سے نہیں نکلتی کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو تمہارے باپ کا آخری وقت آ گیا ہے اب بھی جا کر اس سے مل لو اس کی آیادت کر لو تو وہ کہتی ہے کہ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور یہ سوال پوچھ کر آئے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے تو کیا میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہوں کیا میں اپنے باپ کی آیادت کو جا سکتی ہوں تو صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس کا یہ سوال ارض کرتے ہیں تو سرکار دوالہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں جب یہ بات وہ عورت سنتی ہے تو پھر وہ اپنے باپ کو دیکھنے کو نہیں جاتی یہاں تک کہ کچھ جنہوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے پھر وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا آخری مرتبہ اس کے چہرے کی زیارت تو کر لو آخری مرتبہ اپنے باپ کا دیدار تو کر لو لیکن وہ اس مرتبہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتی ہے اور وہ لوگ جب سرکار کی قدموں میں جاتے ہیں تو سرکاروں سے کہتے ہیں کہ اس کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے وہ عورت جب یہ بات سنتی ہے تو دل میں غم لیے گھر میں بیٹھ جاتی ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں دل میں غم ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالتی سبر کر لیتی ہے بار چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں اسی حالت میں رات ہو جاتی ہے رات کو جب نیند آتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ جنت کے باغوں میں تہل رہا ہے اس کے باپ کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے جنتی لباس پہنا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اببہ حضور آپ نے ایسا کونسا عمل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جنت میں اتنا عالی مقام عطا فرما دیا تو اس کا باپ جواب دیتا ہے کہ بیٹی میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا مجھے جو یہ مرتبہ ملا ہے مجھے جو یہ مقام ملا ہے یہ آج تیرے شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ملا ہے سبحان اللہ قربان جائیے ان عورتوں کی قربانیوں پر آخر وہ بھی دورت تھی کس قدر شوہر کی فرما بردار تھی تو یہ چار چیزیں جن عورتوں میں آ جائے جو عورتیں ان چار باتوں پر کمر بستا ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے آنکھ دروازے کھول دے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چار کام کر لے گی تو اس کے لئے جنت کے آنکھ دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے میری ماں بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں گی وقت نکال کر نماز ادا کریں گی کیونکہ دنیا کی زندگی چار دنوں کی ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا نماز جان سے پیاری امام حسین سے پوچھو نماز جان سے پیاری امام حسین سے پوچھو رسول پاک کے اس نور آئین سے پوچھو